میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر نوٹس پر تشریف لائے ہیں آج میری کوئی یعنی وطن عزیز کے حوالے سے جو سیاسی حالات ہیں یا جو سیاسی جو گفتگو کی گئی مسلمی قنون کے خلاف حالی عدنوں میں خاص طور پر عمران خان نیازی صاحب نے میں اس حوالے سے بات سے احتیاط کروں گا آج کا موضوع خالص تل میں جو کل جو عدالت عزمہ میں جو ہیرنگ ہوئی ہے آشیانہ کیس کی زمانت کے حوالے سے اور رمضان چوگر ملز کی زمانت کے حوالے سے اور عدالت عزمہ میں جو بھی پروسیڈنگز ہوئیں اس کے نتیجے میں فلف اور جو عمران خان نیازی اور نیاب کے گٹ جوڑ کے حوالے سے جو اساسے منجمند کرنے کی جو خبر آنن فانن جو چلائی گئی میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا مگر اس سے پہلے کشمیر کے اندر آج سو دن سے زیادہ گزر چکے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور زیادتی اور بربریت کا حراج ہے اور مودی حکومت نے جو انسانیت سوز سلوک کیے ہیں ہندوستانی فوج نے جو بے گناہ کشمیری بزرگوں بھائیں اور بہنوں کو دن رات وہ شہید کر رہے ہیں اور عورتوں کی جو ہمارے ماں پر جو بہنیں مائیں ان کے جو آنچل دن رات پھٹ رہے ہیں دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں ان کو دبا دیا گیا ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محذب دنیا کا ضمیر جگانے کا وقت آ چکا ہے اور یہ تب ہی ہوگا کہ پوری پاکستانی قوم ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ بات کرے جس کا ثبوت پوری پاکستانی قوم نے دیا ہے تمام سیاسی پارٹی نے دیا ہے حیزب اختیار مگر اگر نفاق اگر کوئی بیج بوئے گئے تو وہ حکومتی پارٹی نے بوئے ہیں جو کہ سرہ سر کشمیر قوش کے ساتھ زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی خواہ ہیں ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے قوش کے لئے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں لیکن ان کی آواز کو ان کے قوش کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لئے پاکستان میں یونٹی آف تھوٹ ان ایکشن کی آج شدید ضرورت ہے اس کے بعد میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل ایک مردہ پھر جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھا دیا اور آج سچائی کی تیز روشنی پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا ایک مردہ پھر ہمیں اس ذاتِ باری طالع نے سرخ روک کیا کل عدالتِ عزمہ میں اور پوری قوم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری نیک نیتی کی گواہی عدالتِ عزمہ میں اس کی آواز سنائی دی گئی آپ جانتے ہیں کہ کل میری زمانت کو کینسل کرنے کے حوالے سے امران خان نیازی اور نیب نے یہ گھٹ زوڑ میں ہمیشہ کہتا رہا مگر اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو نائم بخاری صاحب جو وکیل ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں پی ٹی آئی کی جو انٹرنل ٹیم ہے اس کا وہ حصہ ہے پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہے انہوں نے نیب کیس جو نیب نے درخواست دی تھی میری زمانتیں کینسل کرانے کے حوالے سے کل وہ پیش ہوئے حالانکہ نیب کے پاس ایک فوج زفر موج ہے پروسیکیوٹرز کی اس کو نیب نے ایک طرف کیا اور میرے ساتھ جو الفت کا ثبوت یہ دیا کہ نائم بخاری جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں انہوں نے وہاں پر عدالت میں انہوں نے کیس کو ڈیفنڈ کیا عدالت عظمہ نے ان سے پوچھا بھی اس حوالے سے بھار کیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت عظمہ میں جب یہ کیس چلا اور نائم بخاری صاحب نے اپنے دلائل پیش کیے اور عدالت عظمہ نے جو سوالات کیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وہ سب کچھ پوری قوم نے ٹیلیویجن پر کل سنا اور آج اخبارات میں وہ تمام چیزیں چھپی ہیں مگر چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں کہ عدالت عظمہ نے یہ کہا کہ شہباز شریف بطور وزیراعالہ اس نے تو یہ آشیانہ کا جو کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن کیلئے ایک کمیٹی بنائی اور پھر یہ کیس انٹی کرپشن پنجاب کو بجوا دیا تو کیا یہ بات ٹھیک ہی گئی یا یہ کوئی جرم ہے اور پھر دوسری بات جو عدالت عظمہ نے فرمائی کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی طرف جانا اس میں کیا برائی تھی اور اس طرح کے بڑے چکتے سوالات وہاں پر عدالت عظمہ نے کیے لیکن جب نئی بخاری صاحب نے دیکھا کہ ان کی ڈال نہیں گھن رہی تو انہوں نے اسی میں اسی میں آفیت جانی کہ انہوں نے یہ جو میرے خلاف جو میری بیلز تھی ان کو کینسل کرانے کی جو پٹیشن تھی اس اس کو انہوں نے خود والنٹریلی انہوں نے اس کو واپس لے لی درخواستیں اپنی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے ایک عزت کی ہم بہت میں بہت خطاکار آدمی ہوں لیکن میرے لیے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم سے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کیس جو سب سے پہلا کیس مسلم نون کے خلاف جو بنایا گیا میرے خلاف یہ آشیانہ کا جس میں مجھے پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو بولایا صاف پانی میں مگر گرفتار کیا آشیانہ میں اور پھر ساڑھے پانچ مہینے میں نیب کے عقوبت خانے میں رہا پھر جوڈیشل ریمان پہ چلا گیا اور اس طرح چودہ فروری دو ہزار انیس کو عدالت عالیہ نے دونوں کیسز میں میری زمانت میرٹ پر لی اس کو نیب نے چیلنج کیا تھا جو جو کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خروع کیا اور نیازی نیب گٹ جوڑ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ میانواز شریف سمیت ان کی پوری ٹیم کا ایک ایک فرد ان کی بے گناہی سامنے آ رہی ہے اور آتی رہے گی خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی باق نہیں کہ کہ میاں نواز شریف کے لیڈرشپ میں دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک تمام تر نامساد حالات کے باوجود جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے جو عظیم منصوبے جو شروع کیے گئے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا اس کا تمام تر سہرہ اور کریڈٹ میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے چاہے وہ سیاسی میمبرز ہوں ٹیم کے یا وہ بیروکریٹس ہوں جنہوں نے مل کر تندہی کے ساتھ نواز شریف کی لیڈرشپ میں انہوں نے یہ عظیم منصوبے مکمل کیے میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک مثال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے کہ یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ سے پہلے بیس بیس گھنٹے کی لوٹ سیڈنگ ہوتی تھی اور یہ ایک اتنا بڑا چیلنج تھا جو کہ نواز شریف نے قوم سے الیکشن دو ہزار تیرہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کہ میں پانچ سال میں اس کو مکمل کر سکوں خدا دالہ نے میاں نواز شریف کی اس اتجا کو قبول کیا اور پھر وہ جد گئے اور دن رات محنت کی اور گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے مکمل کیے گئے جس میں سی پیک کا ابھی بہت عام رول ہے چائنہ پاکستان اکنومک کولیڈور کے تحت ہزاروں میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے چین کی مدد سے لگے سرمایہ کاری کے طور پر اور اس کے علاوہ جو پلٹیکل جو وزڈم اور پلٹیکل جو ان کی سوچ تھی اس کے تحت پاکستان کے اپنے وسائل سے سی پیک کے علاوہ پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبوں کو شروع کیا گیا گیس کی بنیاد پر جو کہ الحمدللہ وقت پر مکمل ہوئے اور یہ جو پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے جو کہ لگائے گئے نواز شریف کی لیڈرشک میں یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے جلدی مکمل ہوئے اور دنیا کی تاریخ میں سب سے سستے منصوبے تھے اور کمپنی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی جی ای جنرل الیکٹرک امریکہ انہوں نے یہ اپنا بیڈز یعنی بیڈز ہوئی تھی باقاعدہ اور ٹرانسپیرنٹ شفاف بیڈز ہوئی انہوں نے یہ منصوبے انہوں نے جیتے اور الحمدللہ اور اس کا اورجنل تخمینہ کوئی تھا کہ چاہید یہ چار پانچ ارب ڈالر میں لگیں گے لیکن الحمدللہ آدھی قیمت سے بھی کم لگے اور ان منصوبوں میں ایک سو ساٹھ ارب روپے کی نیٹ بچت ہوئی اور اسی لیے جی ای کے چیرمن ان دنوں پاکستان آئے خالصتاً اس کام کے لیے اور میں اس میڈک میں موجود تھا یہ دوزار سولہ کی بات ہے انہوں نے میاں نوازشف وزیراعظم سے کہا کہ میں پاکستان اس لیے آیا ہوں ایک کروں کہ آپ نے یہ منصوبے ہم نے شفاف طریقے سے آپ نے میں دیئے اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میں نے اپنے ہم نے اس طرح کی ہزاروں میگا وارڈ کے منصوبے میڈلیسٹ میں اور دنیا میں لگائے ہیں لیکن اتنے شفاف طریقے سے منصوبے میں نے نہیں دیکھے میں سپیشلی آپ کو مبارک بات اور آپ کو شکریہ دا کرنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں جو کچھ اس ڈیڑھ سال میں پونے دو سال میں جو کچھ ہوا ہے یہ عمران خان نیازی اور نیب کے گٹ جوڑ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر پاکستانی رنجیدہ ہے دل برداشتہ ہے کہ کیا محنت کا امانداری اور خلوص سے کام کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل عدالت عزمہ میں جو نیب نے اپنی یہ درخواستیں واپس لی اور جو آرنومل بینچ نے جو ریمارکس پاس کیے میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا کہ وہ خود نمائی کے زمرے میں یہ بات آئے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو عدالت عزمہ نے اور خصوصی طور پر چیز صاحب نے جو ریمارکس دیئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جیلے کاٹی ہیں نیب کے عقوبت خانوں میں دن رات جو ہماری رسوائی ہوئی جگہ سائی کی گئی عمران خان نیازی اور ان کے مشیروں نے جو زہر اگلا ان ڈیڑھ پونے دو سالوں میں وہ الفاظ بھی زبان پر لانا وہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے کیا کیا انہوں نے باتیں نہیں کی اور کیا کیا انہوں نے نہیں زہر اس میں گھولا لیکن الحمدللہ کل عدالت عزمہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا وہ آشیانہ جس میں میرے خلاف جو کیس بنایا گیا بولایا گیا تھا صاف پانی میں اور گرفتار کیا گیا عزمہ میں کل اس میں اللہ تعالی نے زمانت کی حوالے سے سرخرو کیا اور عدالت عزمہ نے ایک سے زیادہ یہ کومنٹ دیئے کہ اگر یہ شہباز شیف نے کام کے دو جو بلکل ٹھیک کیا اگر انہوں نے انڈی کرپسٹنگ بجوائے تو بلکل ٹھیک کیا کہاں انہوں نے غلطی کی اور انہوں نے اگر نظر آئے تو وہ اپنا پنجاب کے انٹرس کو وہ پروٹیک کرتے نظر آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کا بے پایاں فسد و کرم ہے میں خداکار اور ہم گناہگار ہم اس کا خاص کرم ہے اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ کل اس کی جو آواز اس فیصلے کی آواز پورے پاکستان میں اس کو نے سنا الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ مگر اس کے فورد بات کیا ہوا کہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے خسیانی بلی کھمبا نوچے اور اس ایکسٹریم لیول کی امبیریزمنٹ کو کور کرنے کے لیے جو عمران خان نیازی کا ایک وطیرہ ہے میں نے آپ کو کہا اور میں آپ کو آج پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ سیاسی باتوں سے میں پرہیز کروں آج نہ کروں یہ دیار غیر میں لیکن چونکہ یہ معاملہ بڑا ارجنٹ تھا اپنا احساسوں کے حوالے سے تو مچاتا تھا کہ اگر اس میں دیر کی گئی تو پھر اور واتیں نکلیں گی تو میں ان کے ہواریوں کی میں بات نہیں کرتا عمران خان نیازی کی بات کرتا ہوں کہ وہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں اور میں بلا خوفی تردید پھر کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کی اکتر بہتر سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹا وزیراعظم نہیں دیکھا اس سے زیادہ قوم کے اندر یعنی تقسیم پیدا کرنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا اس سے زیادہ ایک ایگویسٹک ایک احسان فراموش ایک غصے سے بھرا ہوا اور اپنی ذات کو پاکستان سے اوپر دیکھنا پاکستان کے انٹرسٹ کو سب آرڈنیٹ کرنا اپنی ذات سے یہ یہ وہ تکلیف دے باتیں ہیں جو پوری قوم پچھلے ڈیٹھ سال سے اب مشہدہ کر رہی ہے اور کسی کو اب کوئی شک نہیں رہا کہ اگر جتنی اس شخص نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور جھوٹے مقدمات بنائے اور اس سے اگر وان ٹینٹھ بھی یہ انرجی امران خان نیازی ان کی ٹیم اور وقت اور قوت ملک کی قسمت سوارنے پر لگاتے تو پاکستان کی آج معاشر کی آج اتنی حالت غیر نہ ہوتی پاکستان آج اس طرح تباہی کے دھانے پہ کھڑا نہ ہوتا آج جو غربت اور بے رزگاری کی سب آپ کے سامنے میں اس پر تفجیل میری نہیں نہیں کسی کی نہیں یہاں پہ آگے پاکستان سے اتکا ہائے گی پاکستان یہ کر رہا ہے ڈرٹی منی کیم تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ائر ایر ایمولنس کے ذریعے میں یہ نواشتی سیڑیاں این اوش چینج اس پیوری کونسٹوشنل امران خان نیازی جو کہ ایک بوجھ بن چکا ہے پوری قوم کے اوپر تمام بائیس کور عوام کو یہ بوجھ بن چکا ہے اس سے جتن جلدی جان چھوڑائی جائے اس میں یقین کر لیں کہ میری کو ذات کی بات نہیں ہے ایم ٹاکنگ اونلی پاکستان کے باپسی سے مشروع ہو رہے ہیں میرے بھی میڈیکل چک اپس ہو رہے ہیں وہ جو چار رفتی کی واپسی کا جو لاہور ایک اٹھ کو آرڈر ہے اس کو آپ پڑھیں اس میں لکھا کہ چار رفت ہے اور اگر خدا نہ خاصا مزید دورت پڑھتی ہے تو اس پر اس کی گنجاب پوری گنجائش ہے اور میرے اپنے میں چک اپس ہو رہے ہیں اربوں پاکستان کے باہر نکال کر اور یہاں پر منچن خریدے ہوئے ہیں اور نوکلوں کے ناموں میں انہوں نے پروپٹیز لی ہوئی ہیں میرے صاحب آپ سے جوان کے اثر وہ تو کر رہے ہیں دیکھیں وہ جو ٹیم آلائی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میری ٹیم کی الحمدللہ اور یہ ٹیم ایس ٹیم ہے بڑی اچھی بات ہے اور وہ اگر میند کریں گے کام کریں گے پاکستان پر تو سرمیہ اور آشبہ مجھے Saw that سرمیہ اور آشam کے بے سیر کے اب آلہ سے اس سوال ہے کہ حسین نواز بے سیاہ reported شکریہہ بے سیاہیم